السلام علیکم دوستو ایک بادشاہ اور وزیر کی ایک دلچسپ کہانی آج آپ کو سناتے ہیں ایک بادشاہ تھا بہت ہی بھولی طبیعت کا اس نے شہر سے باہر رہنے کے لئے ایک محل بنوایا جب محل بن کر تیار ہو گیا تو بادشاہ سلامت اس میں رہنے کے لئے گیا جب رات ہوئی تو گدنوں کی چلانے کی بہت آوازیں آنے لگی بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ یہ گیدر کیوں روتے ہیں وزیر بڑا ہی چالاک آدمی تھا اس نے کہا حضور کی وجہ سے رو رہے ہیں اتفاق کی بات کے سردی کا موسم بھی تھا کڑاکے کی سردی لگ رہی تھی بادشاہ نے کہا کہ ان سب گدنوں کو ایک ایک کمبل ہماری طرف سے پہنچا دو وزیر نے کہا اچھا حضور آپ کے حکم کے مطابق سب گدنوں کو ایک ایک مکمل پہنچا دوں گا دوسرے دن وزیر نے ایک ہزار کمبل خرید کر اپنے گھر بھیج دیے اب جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہی گدنوں کی آوازیں آنے لگی بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے گدنوں کو کمبل نہیں پہنچائے وزیر نے کہا حضور سب گدنوں کو ایک ایک کمبل پہنچا دیا بادشاہ نے کہا پھر یہ گدڑ کیوں روتے ہیں وزیر نے کہا حضور اب یہ گدڑ رو نہیں رہے بلکہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں تو کرنے دو منع مت کرو فائدہ نیک اور بھولے بھالے لوگوں کا مال اے آر و مکار قسم کے لوگ اسی طرح دھوکہ دے کر کھا جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح بے وقوف بنا کر مال حاصل کر لیں مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور علی کے درمیان ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا